اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا ہم جو ہے وہ کوئسٹن ریڈوڈ کریں گے کلاس سیکنڈیئر اس کے اندر جو ہے وہ کوئسٹن آتا ہے ایک پیسج کا جس کو آپ نے انگلیش کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اور آج ہم جو پیسج ریڈوڈ کریں گے وہ ہے فورٹی ون اکتالیس نمبر جو ہے وہ پیسج ہے اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلیش کے اندر لیٹس سٹار شروع کرتے ہیں سوسائٹی معاشرہ ریمینز بیک ورڈ ویڈوڈ ایڈوکیشن ریمینز کا مطلب رہتا ہے بیک ورڈ پسامندہ ویڈوڈ ایڈوکیشن تعلیم کے بغیر معاشرہ پسامندہ رہتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ عام فریضہ ہے او گواندہ منڈ کا یہ عام فریضہ ہے تو گواندہ منڈ کا تو پروائیڈ مہیا کرے اپارچنیٹیز مواقعہ اف ایڈوکیشن تعلیم کے فار ایوری پرسن ہر جو ہے وہ انسان کو انڈ ایٹیز دا مورل ڈیوٹی اور یہ اخلاقی فریضہ ہے اف ایوری سیٹیزن اج شہری کا تو ٹیک یوز اف دیز اپارچنیٹیز کے جو ہے وہ ان مواقع سے فیدہ اٹھائے اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی ہر فرض کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرنا قومت کا اہم فریضہ ہے اور ان مواقع سے فائدہ حاصل کرنا ہر شہری کا اخلاقی فرض ہے سپیچول ایڈوکیشن کا مطلب ہوتا ہے روحانی تعلیم اس آسو انسیسی ضروری ہے الانگ ویڈ ورلی ایڈوکیشن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی نہای ضروری ہے دور حاضر کی بیماریاں مادی فائد کے لیے دھوڑ کا نتیجہ ہے تمام روحانی اقدار آجسہ آجسہ ختم ہو رہی ہیں ان سچ آورڈ ایسی دنیا ایسی دنیا میں خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کنات پسند ہیں اور اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیراغراف آج ہم نے ریڈوڈ کر لی ہے وہ اس کی ٹرانسلیٹ کی ہے تاکہ آپ کو اچھے تکیسے جو ہے وہ سمجھ آجائے ساتھ